لاہور میں داخلے کا کوئی راستہ بن نہیں ہے ترجمان پولیس کی جانب سے بتایا گیا ہے سیف سٹی کی فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ راستے کھلے ہیں ترجمان پولیس کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے تو آپ کو بتائیں کہ لاہور میں کسی قسم کا کوئی راستہ بن نہیں ہے داخلے کا کوئی راستہ بن نہیں ہے تمام داخلی اور خارجی راستے لاہور کے کھلے ہیں ترجمان پولیس کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے سیف سٹی کی فٹیج میں بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ یہ راستے کھلے ہیں آج پاکستان تحریک انصاف کا جلسہ ہے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ مختلف راستوں کو بند کیا گیا ہے لیکن اس وقت ہم آپ کو دکھا بھی رہے ہیں کہ لاہور میں داخلے کا کوئی راستہ بند نہیں ہے ترجمان پولیس کی جانب سے یہ بیان دیا گیا ہے سیف سٹی کی فٹیج میں بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ راستے مکمل طور پر کھلے ہیں لاہور کے تمام داخلی اور خارجی راستے کھلے ہیں ترجمان پولیس کی جانب سے بتایا گیا ہے شادرہ چوک پر کوئی کنٹینر نہیں لگائے گیا ترجمان پولیس کی جانب سے یہ بھی بتایا گیا ہے پل کے اوپر سے بھی ٹرافک معمول کے مطابق رواں دوا ہے سیف سٹی کی مدستے بھی دیکھ سکتے ہیں ہم یہاں پر کہ لاہور میں داخل ہونے والے تمام راستے اس وقت کھلے ہیں لاہور کے تمام داخلی اور خارجی راستوں کے اوپر کوئی رکاوٹیں نہیں لگائی گئی ہیں شادرہ چوک پر بھی کوئی کنٹینر نہیں لگائے گیا ہے ترجمان پولیس کی جانب سے ایسا بتایا گیا ہے اور پل کو بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ پل کے اوپر سے بھی ٹرافک معمول کے مطابق رواں دواں دکھائی دے رہی ہے کہ کسی قسم کا کوئی راستہ لاہور میں بند نہیں کیا گیا ہے نہ صرف لاہور کے اندرونی راستے بلکہ جو لاہور کے داخلی اور خارجی راستے ہیں وہ بھی اس وقت مکمل طور پر کھلے ہیں پولیس آہل کاروں کو بھی دیکھ سکتے ہیں کہ گو کے سیکیورٹی کے لیے یہاں پر پولیس آئی الٹ دکھائی دے رہی ہے لیکن تمام کے تمام راستے کھلے ہیں انظام بھی ہی لگائے گیا ہے باکستان تحریک انصاف کی جانب سے کہ راستوں کو بند کیا گیا ہے لیکن سیف سٹی کی امراض کی مد جی خاصے مرشد بتائیے گا ترجمان پولیس کی جانب سے مزید کیا بتایا گیا ہے جی دیکھیں لاہور کے مختلف مقامات کا اپنے پہلے ہم نے دورہ کیا ہے اور اس وقت یہ صورتحال ہے کہ لاہور جا جو آزادی بریش ہے جو عام طور پر داخلی اور خارجی راستے کے طور پر استعمال ہوتا ہے وہ مکمل طور پر ٹرافک کے لیے کھلا ہے اور جو آمدر اپتہ ہے وہ معمول سے کم ہے جب اس کے بعد ہم نے شادرہ چوک کی جانب ہم گئے تو وہاں پر بھی یہی صورتحال ہے کہ وہاں پر بھی آمدر اپت معمول کے مطابق رما دما ہے اور کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں ل گائے گی پولیس کے جانب سے چند ایک مقامات پر پولیس اہلکار موجود ہیں سیکیورٹی پرائز کے لیے کام آمدر اپتہ ہے وہ معمول کے مطابق رما دما ہے اور اس کے ساتھ جب اگرہ جو ہماری مندل تھی کالا شاہ کاکو وہاں جب ہم نے جا کی تک کیا تو وہاں کالا شاہ کاکو یہ لاہور شاہلکورٹ موٹر وے سے جو ہے وہ لنک کرتا ہے راستہ یہاں سے لوگ لاہور شاہلکورٹ موٹر وے کے جانب جاتے ہیں رنگ روڈ کے جانب جاتے ہیں یہاں پر بھی یہ صورتحال ہے کہ یہاں پر بھی جو آمدر اپتی وہ معمول کے مطابق روا دما تھی شہریوں کو کسی قسم کی کوئی مشکلات نہیں تھی اور شہری معمول کے مطابق اپنی مندل کی جانب روا دما ہمیں دکھائی دے رہے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ لاہور کے سیگر جو مقامات ہیں شادرہ چوف میں بہت سارے جو سڑکیں شہرائیں ہیں وہ ایک سے دوسری جانب جن کو استعمال کر کے شہری جاتے ہیں اب وہاں پر جو ہے جو موٹر سائیکل ڈکشیں ہیں موٹر سائیکلیں ہیں گاڑیاں ہیں پبلک ٹرانسپورٹ جس میں بڑی بسیں ہیں مزدے ہیں وینڈ ہیں چھوٹی وہ تمام اپنی مندل کے جانب جو ہے وہ جا رہی ہیں اور انہیں کسی قسم بھی کوئی مشکلات کا سامنا نہیں ہے اور ادادی چوک کے بعد جو شادرہ چوک ہے شادرہ چوک کے اوپر جو پل بھی ہے وہاں پر بھی ہمیں جو عام درست ہے وہ معمول کے مطابق جاتی بھی نظر آ رہی ہے اور ہمیں کہیں پر کوئی جو ہے وہ رکاوٹ ہمیں نظر نہیں آئی چند ایک مقامات پر پولیس کے جانب سے سیکیورٹی پو آئے گئے ہیں وہاں پر ہمیں جو ہے وہ پریزن گرنگ بھی نظر آئی ہے اور اس کے ساتھ انہوں نے پیریئرز لگائے ہیں تاکہ جو ہے وہ کسی بھی ممکنہ سورے سے حال کے پیشے نظر پولیس اپنا کردار ادا کر رہی ہے قاسم ارشد آپ ہمارے ساتھ موجود تھے لاہور میں داخلے کا کوئی راستہ بن نہیں ہے قاسم ارشد بھی ہمیں بتا رہے تھے کہ لاہور کے جو داخلی اور خارجی راستے ہیں مختلف مقامات کا انہوں نے بھی دورہ کیا ہے شادرہ کا انہوں نے دورہ کیا ہے کالا شاہ کاکو وہ گئے ہیں اور مختلف جگہ پر وہ گئے ہیں لیکن ان کو کسی بھی جگہ پر کوئی یہاں پر بندش نہیں ملی ہے قاسم ارشد سمگ رمائندے ہمارے ساتھ ایک بار پھر موجود ہیں ان کی جانب چلتے ہیں قاسم بتائ کہ کسی قسم کی کوئی روک ٹوک آپ کو دکھائی نہیں دے رہی اس وقت ہم شادرہ چوک میں موجود ہیں یہاں پر موٹر سائیکل گاڑی بری ٹریفک ٹرک تمام ترجو عامدرفت ہے وہ معمول کے مطابق راوہ دمہ ہے بہت سارے راستے شادرہ چوک کی جانب لے کے آتے ہیں جب لاہور سے باہر جانا ہو لاہور کے خارجی راستوں کی جانب جانب جانا ہو تو یہاں پر کسی قسم کی ہمیں کوئی رکاوٹ نظر نہیں آئی پولس کی جانب سے کوئی راستے بند نہیں کیے گئ یہ تمام تر جو مناظر ہیں یہ مناظر ہم اپنے ناظرین کے لیے جو ہے وہ سامنے لائے ہیں اور جو عامدرفت ہے جس میں چھوٹی جو موٹر سائیکل رکشیں ہیں وہ معمول کے مطابق جو ہے وہ سواریوں کو بٹھا کر اپنی منزل کی جانب جا رہے ہیں اور شادرہ چوک میں عام دنوں میں معمول سے زیادہ عامدرفت ہوتی ہے جو عامدرفت ہے یہاں معمول کے مطابق ہے اور کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں لگائے گی تاکہ شہریوں کو کسی قسم کی کوئی مشکل کا سامنہ نہ کرنا پڑے اور یہ شادرہ چوک میں تمام تر جو معمولات زندگی ہے وہ معمول کے مطابق روا دوا ہے اور شہری جو ہے وہ اپنی سواریوں پر بیٹھ کر اپنی منزل کی جانب روا دوا ہے اس کے بعد ہم آگے آپ کو کالا شاہ کاکو کے مناظر دکھائیں گے کالا شاہ کاکو میں کیا صورتحال ہے وہاں عامدرفت کی کیا صورتحال ہے کیا کوئی رکاوٹ لگائی گئی ہے یا نہیں لگائی گئی لاہور میں تحریک انصاف کے جلسے کی مانٹرنگ کے لیے پولیس نے مخصوص مقامات پر کیمرے لگا دیئے ہیں سپیشل برانچ اور بم ڈسپوزل اسکارڈ نے جلسہ گاہ کا جائز لیا ہے جانگیر خان سے تازہ ترین صورتحال جان لیتے ہیں جی جانگیر دی لاہور میں تحریک انصاف کے جلسے کی سیکیورٹی پلان پر عمل درامت شروع کر دیا گیا ہے جلسہ گاہ کے چاروں اطراف پولیس اہل کار تائنات کر دیا گیا ہے جبکہ ملہکہ رنگ روڈ پر بھی پولیس کی پیٹرالنگ شروع ہو چکی ہے پولیس اکام کا یہ کہنا ہے کہ جلسے کی براہ راست مانیٹرنگ کے لیے کیمرہ جلسہ گاہ کے اردگد انسٹال کیے گئے ہیں جن سے براہ راست اس جلسے میں ہونے والی نقلو حرکت کو مانیٹر کیا جائے گا جہاں تک بات ہے پارکنگ کی تو ابھی تک جلسہ گاہ سے ملہکہ کسی بھی جگہ پر کوئی مخصوص پارکنگ پوائنٹ جو ہے وہ دکھائی نہیں دے رہا لیکن پنڈال کے اندر جو ہے وہ گاڑیاں داخل ہونے کی اجازت نہیں دی یاری پولیس کا یہ کہنا ہے کہ جلسے کے شرکہ ہیں وہ رنگ روڈ پر بھی گاڑیاں پارک مت کریں اور نہ ہی جلسہ گاہ میں آنے کے لیے رنگ روڈ کا راستہ اختیار کریں جو مخصوص کردہ داخلی راستے ہیں یا روٹس ہیں جلسے گاہ تک پہنچنے کے لیے صرف انہی کا استعمال کیا جائے اور موبائل فون سرویس کے بات کی جائے تو پنڈال کے اندر انٹرنیٹ سرویس جو ہے وہ بھی جزوی طور پر محتل اس کو کہا جا سکتے ہیں کہ انٹرنیٹ سرویس ج وہ متاثر ہو رہی ہے کہ اس وقت جلسہ گاہ میں کیا صورتحال ہے تیاریاں ان کو کیا حتمی شکل دی جا رہی ہے مکمل ہو گئی ہیں بلکل تیاریاں تقریباً مکمل کی جا چکی ہیں صبح صرف جو سٹیش کا کنٹینر ہے اس کا مسئلہ تھا اور اس مسئلے کو بھی حل کر لیا گیا ہے جو سٹیش کا کنٹینر ہے وہ لا کے جو ہے وہ پیچھے لگا دیا گیا ہے کرسیاں بھی یہاں پر لگا دی گئی ہیں اور کارکنوں کے ایک اچھی تعداد جو ہے وہ یہاں پر ٹولیوں کی صورت میں جو ہے وہ پہنچنا بھی شروع ہو چکی ہے اور ان کے اندر جو ہے خاصہ جوش و خروش بھی پایا جا رہا ہے پنڈال کے اندر جو ہے وہ تحریک انصاف کے جو روایتی ترانے ہیں وہ بھی لگائے جا رہے ہیں اور جو کارکن یہاں پر پہنچے ہیں وہ پی ٹی آئی قائدین کے حق میں وقتن فوقتن جو ہے وہ نعرے بازی کر کے محول گرمانے کی کوشش کرتے ہیں جبکہ بڑی تعداد میں پولیس جو ہے وہ بھی یہاں پر موجود ہے خواتین کے لیے الگ پنڈال بنایا گیا ہے اگر آصف دکھا سکیں گے یہ پیچھے جو پنڈال بنایا گیا ہے اس کے کنٹینر لگایا گیا ہے کارکن جو ہے وہ یہاں پہ پی ٹی آئی کے جھنڈوں کے ساتھ یہاں پر آ رہے ہیں اور دو سے چھے بجے کا ٹائم میں انتظامیہ کی جانب سے جو ہے وہ دیا گیا ہے جلسے کا دو بجے جو ہے یہ جلسہ پی ٹی آئی قائدین نے شروع کرنا ہے شیخ امتیاز جو لاہور کے صدر بھی ہیں انہوں نے یہاں پہ جلسہ گاہ کا انتظامات کا دورہ کر کے جو ہے وہ چیزیں چیک وغیر اضافی ٹھیک ہے آپ سے وقتن فقتن ڈیٹیلز حاصل کرتے رہیں گے ساتھی موجود اگر شاہب الرحمن سے بات کر لیتے ہیں شاہب الرحمن گیارہ بجے کا وقت دیا گیا تھا قافلوں کی روانگی کے لیے اب کیا صورتحال دیکھنا مل رہی ہے وہاں سے جیدے کہ گیارہ بجے کا وقت دیا گیا تھا کہ سوابی سے صوبے بر سے جتنے وہ یہاں پر جمع ہوں گے اور یہاں سے وہ روانہ ہوں گے لیکن بارہ بج کے ہیں نہ ہی اس قسم کے کارکرانی یہاں پر نظر آ رہا ہے نہ ہی صوبے بر سے جو بڑے قافلے ہیں وہ یہاں پر نظر آ رہا ہے البتہ جو سرکاری وسائل ہے اس کا بے دریگی سے یہاں پر استعمال کیا جا رہا ہے ریسکیو ون ون ٹو ٹو پی ڈی اے کی درجن و گاڑیا یہاں پر موجود ہیں جس میں فائر وہیکلز، ہیوی وشینری، ایمبولینسز، بما عملہ گزشتہ رات سے ہی یہاں پر ان کو پہنچا دیا گیا تھا اور ان کا یہ کہنا ہے کہ راستے نجنے بھی رکاوٹے آئیں گی اس کو اس کیٹینرز کی بدد سے ہٹائے جائے گا اور یہاں جتنے بھی ناخشگوار حالات ہوں گے ریسکیو کی ٹیپ میں ہمارے ساتھ موجود ہوں گی اور تمام عملہ جو ہے وہ امرجنسی سیچویشن کو حل کرے گا ساتھ ہی اگر ہم صوبے کی دیگر ازلا کی بات کریں تو دیگر ازلا میں جتنی بھی امرجنسی سیچویشن ہے وہ اس وجہ سے جو ہے متاثر ہو سکتے ہیں گزشتہ دو مرتبہ اسی طرح سرکاری وسائل کا بدرگی سے استعمال کیا گیا تھا بڑی تعداد میں یہاں پر گاڑیوں کو لائے گیا تھا وزیراعلا خیبر پختمہ پشاور سے سوکت روانہ ہوئے ہیں اور آپ سے کچھ دیر بعد وہ سوابی پہنچ گے اور یہاں سے کچھ دیر کی شکل میں وہ لہا ہو گئے ہیں آپ سے کچھ دیر میں سوابی پہنچیں گے بہت شکریہ شہاب الرحمان ڈیٹیلز ہم تک پہنچا رہے تھے اور ساتھ حاصل تھا قضافی برٹ کا آپ سے وقتاً وقتاً ڈیٹیلز حاصل کرتے رہیں گے وزیراعلا کے پی پشاور موٹر وے انٹرچینج پہنچ گئے ہیں علی امین گنڈاپور کنٹینر پر سوار ہوئے بغیر ہی سوابی کے لیے روانہ ہو گئے وزیراعلا خیبر پختمخواہ لاہور جلسے میں شرکت کریں گے پشاور میں موٹر وے انٹرچینج پر پی ٹی آئی قافلے پہنچنا شروع ہو گئے ہیں کرک سے ڈنڈا بردار کارکنان بھی شرکت کے لیے پہنچ گئے ہیں پی ٹی آئی رہنماوں کا کہنا ہے کہ ڈنڈے اپنی حفاظت کے لیے رکھے گئے ہیں کسی بھی رکاوٹ کے لیے مشینری ہمارے ساتھ ہے ہر صورت آج لاہور پہنچیں گے انتظامیہ آج کسی قسم کی رکاوٹ کھڑی نہ کرے تاکہ لوگ بروقت پہنچ سکیں اور جلسہ مقررہ وقت پر خاتم ہو شئیمن تحریک انصاف بیلسٹر گوھر کا ویڈیو پیغام کہا پی ٹی آئی ورکرز پرامن رہے اور ایک بجے تک جلسہ کا پہنچ جائیں ذل انتظامیہ کا مشکور ہوں میں ان سے پردر درخواست کروں گا کسی قسم کی رکاوٹ کھڑی نہ کرے تاکہ عوام جلسہ گاہ تک بہتانی پہنچ سکیں اور ہم اس پراسس کو وقت پہ کمپلیٹ کر سکیں میرے پاکستان تحریک انصاف کے سارے ورکر اور سپورٹروں سے درخواست ہے زیادہ سے زیادہ تعداد میں فرامن طریقے سے اس جلسے میں شرکت کریں میرے آپ سب سے اپیلے میک شور کریں کہ آپ ایک بجے جلسہ گاہ تک پہنچیں تاکہ اس پراسس کو ہم وقت پہ کمپلیٹ کر سکیں